محمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزانِ گرامی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ تذکیہ نفس کے حصول کے سلسلے میں ہم ایک سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم یہ واضح کریں گے تذکیہ نفس کی اہمیت کیا ہے ضرورت کیا ہے مقصد کیا ہے مانی اور مفہوم کیا ہے اور پھر ایسے کون کون سے آمال ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے نفوس کا تذکیہ کر سکتے ہیں تذکیہ سے مراد پاکیزگی اور صفائی ہے مگر یہ صفائی روحانی ہے یہ پاکیزگی روحانی پاکیزگی ہے دل کی صفائی کسی چیز کو صاف ستھرا کرنا نشو نوما دینا اور پروان چڑھانے کو تذکیہ کہتے ہیں تمام انبیاء علیہ السلام جتنے بھی نازل ہوئے جتنے بھی اللہ تعالی نے بھیجے ہیں ان کی بیست کا مقصد انسانوں کے نفس کا تذکیہ تھا اگر سب کے سب انسان فطرت کے دین پر پیدا ہوتے ہیں اور ایسا ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے بھی فرمایا اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ انسان فطرت کے دین پر پیدا ہوتا ہے تو اصولاً تو پھر تذکیہ کی ضرورت نہیں تھی یعنی تذکیہ ہو جانا چاہیے اللہ کی طرف سے ہو کر آنا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ایسا ہوتا ہے جب اللہ تعالی ہمیں بھیجتے ہیں ہمارے نفوس تذکیہ کے ساتھ آتے ہیں ہماری روحیں پاک ہوتی ہیں لیکن وقتاً فوقتاً ان کو تربیت کی ضرورت پڑتی رہتے ہیں اگر یہ سوال کیا جائے کہ انبیاء کی بیست کی ضرورت کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ خالصتاً تذکیہ کے لئے آتے ہیں نبوت رسالت ایک طویل سلسلہ اللہ تعالی نے جاری رکھا ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے اور ان کا مقصد صرف اور صرف ہمارے نفوس کا تذکیہ تھا اور وہ کیسے کیا انہوں نے ہمارے دل ہماری روحوں کو ہمارے اپنے آپ کو کیسے پاک کیا حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالی ایک رسول بھیجے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں یہ دعا قبول ہوئی کیا دعا تھی ربنا وابعث فیہم رسولاً منہم یتلو علیہم آیات کا ویعلمہم الكتاب والحکمتا ویزکیہم انکا انت العالیم الحکیم سورہ بقرہ کی آیت وان ٹوئنٹی نائن ہے اے ہمارے رب تو ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیج دے جو ان کو تیری آیات پڑھ کر سنائے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تذکیہ کرے بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے حضرت ابراہیم کی دعا کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست ہوئی اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور اللہ تعالی نے بھی ان کے بیست کے مقاصد کو ان الفاظ میں ادا فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الكتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تكون تعلمون سورہ بقرہ آیت 151 چنانچہ ہم نے تم میں سے ایک رسول تمہیں میں سے بھیجا جو تم کو آتا ہے تمہارا تذکیہ کرتا ہے اور تم کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تم کو وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم پہلے سے نہیں جانتے تھے اسی طرح سورہ جمعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست کا مقصد اور ان کے اغراض و مقاصد کا حوالہ دے کر اللہ تعالی نے ان الفاظ میں اپنا احسان پوری امت پر پورے روح انسانی پر یوں بتلایا ہے وہی اللہ ہے جس نے امیوں میں سے یعنی بنی اسمائیل میں سے انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کو اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے ان کا تذکیہ کرتا ہے ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور بے شک اس سے پہلے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے عزیزانِ گرامی جو آیات ہم نے تلاوت کی تھی تینوں ہی میں تذکیہ سے مراد تلاوتِ کلامِ پاک تلاوتِ آیات کی تعلیم کتاب و حکمت کا ذکر آیا ہے اور تذکیہ کا ذکر آیا ہے یعنی تذکیہ ان کے ذریعے ہوگا خود قرآنِ مجید سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بے صد کا اصل مقصد جس چیز کا اللہ تعالی نے خود تذکرہ کیا ہے کہ بے صد کا کسی بھی نبی کی بے صد کا اصل مقصد کیا ہے وہ تذکیہِ نفس ہے وہ لوگوں کو ان کی روحوں تک پاک کر دینا ہے جو پاکیزگی روحوں کو عطا ہوتی ہے جو اندر تک پاک کرنے کی چیز ہے وہ کیا ہے وہ تلاوتِ کلامِ پاک ہے دانائی اور حکمت کی تعلیم ہے اور یہ کام انبیاء ہی کر سکتے ہیں جب بھی کوئی منصوبہ بنایا جاتا ہے اور اصل اہمیت اور اس کی تکمیل کا مقصد ذہن میں رکھا جاتا ہے اس کے لئے ایک پلان تیار ہوتا ہے کبھی مقصد پہلے اور کبھی بعد میں حاصل ہو جاتا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ مقصد حاصل ہونے میں کتنی دیر لگی لیکن یہ بات یقینی ہوتی ہے کہ جس چیز کے لئے ہم پلان کر رہے ہیں اس کا ایک مقصد ہوگا اور اس مقصد کو حاصل کرنے کا کوئی طریقہ ہوگا جیسے ایک مکان کی تعمیر میں آپ ایک نقشہ تیار کرتے ہیں اب اس مکان کے نقشہ بنانے سے بھی پہلے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک گھر بن رہا ہے اس گھر میں ایک فیملی رہے گی اس گھر میں راحت ہوگی سکون ہوگا گھر والے ہوں گے اب اس کا نقشہ تیار کرتے وقت یہ ساری باتیں دماغ میں ہوتی ہیں کہ اس میں جا کر رہنا ہے اس میں بچوں کی شادیاں بھی ہوں گی اس میں بچے بھی پیدا ہوں گے اس میں رشتے دار آئیں گے اس میں خوشیاں ہوں گی اس میں سکون ہوگا یہ گھر ہوگا گھر والوں سے جنت بنے گا اب یہ نقشہ تیار ہو رہا ہے اب یہ پلات خریدا جا رہا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہوتی ہیں اس مثال کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم انبیاء کی بیست کا مقصد سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مقصد تو لوگوں کے نفس کا تذکیہ ہی رکھا ہوتا ہے اس نقطہ نظر سے وہ انبیاء کو دعوت کرنے کا حکم دیتے ہیں تبلیغ کرنے کا حکم دیتے ہیں اسی مقصد کے خاطر بہت سارے ایسے کام کرنے پڑتے ہیں جو اس مقصد کے حصول کا یا اس مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتے ہیں اس کے لئے وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں خود تلاوت کرتے ہیں انہیں سمجھتے ہیں اور انہیں سمجھانے کا کام اللہ اپنے ذمہ لے لیتے ہیں اس کے بعد وہ یہ آیات ہمیں تلاوت کراتے ہیں اللہ کے بندوں کو سکھاتے ہیں اس کے بعد وہ اس کی تعلیم دیتے ہیں کہ یہ ان میں اللہ کا مقصد کیا ہے ان آیات کا سیاق و سباق کیا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بتانا کیا چاہتے ہیں اس کے بعد وہ صرف یہی نہیں کہ آیات کیا ہے زندگی کیا ہے زندگی گزارنے کا ڈھب کیا ہونا چاہیے اسے دانائی اور حکمت کے ساتھ وہ خود بتاتے ہیں اور ہمارے اندر اپنی دانائی اور حکمت میں سے انڈیل دیتے ہیں اور یہ سارا کچھ کرنے کا پیش نظر ایک ہی مقصد ہوتا ہے اور وہ ہمارا تذکیہ ہے شروع میں بھی یہی مقصد پیش نظر ہوتا ہے اور تمام کوششوں کا حاصل بھی پھر یہی ہوتا ہے قرآن مجید میں اس کے بارے میں صاف احکامات ہیں کہ تذکیہ ہی وہ اصل کام ہے جس کے لئے لوگوں کو انبیاء سے رجوع کرنا چاہیے تذکیہ ہی اصل میں ہر نبی کا فرض ہے جو وہ اپنی امتوں کو دیا کرتے ہیں جو ان کے اندر وہ پیدا کیا کرتے ہیں اس غرض سے ہر شخص ایک نبی کے پاس جاتا ہے تعلیم حاصل کرنے تذکیہ حاصل کرنے اور اگر وہ یہ حاصل کر کے آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نبی نے بھی اپنا فرض پورا کیا امتی نے بھی اپنا فرض پورا کیا اسی معاملے میں ایک آیت بلکہ ایک پوری صورت قرآن مجید کی ہے ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کو وقت نہ دے پائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر بہت حریز تھے کہ کوئی ان سے آ کر پوچھے تو آپ اسے پوری تفصیل بتائیں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں آپ کچھ اصحاب تو نہیں تھے اس وقت تک وہ کفار مکہ تھے سردار تھے ان کو گھیرے کھڑے تھے کہ دین کی تعلیم دے رہے تھے اور آپ کو یہ اندر یہ خیال تھا یہ گمان تھا کہ شاید ان کا دل کچھ موم ہو جائے اتنے میں ایک نابینہ صحابی عبداللہ بن ام مکتوم چلے آئے اور آ کر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات پوچھنے لگے اب وہ کچھ پوچھنا جاننا چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے رخ موڑ کے پھر ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ذرا انچی آواز میں بات کرنا شروع کر دی کہ ان صحابی کو یہ پتہ چل جائے کہ میں کیا چاہ رہا ہوں میں مہوے گفتگو ہوں اور یہ تھوڑی دیر کو تل جائیں اب وہ تو صحابی نابینہ بھی تھے اور وہ جذبے سے سرشار بھی تھے انہیں اس بات کا پتہ نہ چلا اور اس زمانے میں ابھی مینرز سکھائے جا رہے تھے نیا نیا اسلام آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں چند ایک مرتبے ٹال دیا ان کی طرف پوری توجہ نہ دی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عَبَسَ وَتَوَلَّا عَنْجَاءَهُ الْعَامَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَسْسَكَّ تیوری چڑھائی اور مو پھیر لیا کہ اس کے پاس ایک نابینہ آیا تھا اور آپ کو کیا معلوم کہ شاید وہ تذکیہ حاصل کرنے آیا ہو عزیزانِ گرامی یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تذکیہ انبیاء کی میراس رہی اللہ کی طرف سے انہیں عطا کیا گیا اور انہوں نے امتیوں کو عطا کیا اور ان کا فرض بھی رہا کہ انہی کو دینا ہے انہوں نے یہ کام کرنا ہے یہ پیغام پہنچانا ہے اسی سے شروع کریں گے تھوڑے سے وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ اسی مقصد کے لیے اللہ تعالی نے باقی انبیاء بھی بھیجے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست کا مقصد اگر یہ تھا تو باقیوں کا بھی یہی تھا حضرت موسیٰ سے یہ بات اس طرح سے ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا سورہ نازیات آیت سیونٹین اور ایٹین فرون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو گیا ہے اور اسے کہو کیا تمہارے اندر کچھ رغبت ہے کہ تم تذکیہ حاصل کر سکو قرآن مجید سے یہ حقیقت بھی واضح ہوتی ہے کہ ہر شخص کی فلاح اور نجات آخرت کے لیے ایک ضروری شرط ہے اور وہ تذکیہ ہے اور تذکیہ کی سب سے بڑی اہمیت یہی ہے کہ ہر انسان کی ہر بندے کی نجات ہر بندے کی کامیابی اور فلاح کا راز یہی اندر کی روح کی دل کی نفس کی پاکیز کی ہے قرآن مجید میں سورہ شمس میں اللہ تعالی فرماتے ہیں قد افلہ من زکاہ وقد خواب من دساہ اس نے فلاح پائی جس نے اپنے نفس کا تذکیہ کر لیا اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اس کی گندگیوں پر پردہ ڈال دیا قرآن مجید میں سورہ شمس میں اللہ تعالی فرماتے ہیں قد افلہ من زکاہ وقد خواب من دساہ اس نے فلاح پائی جس نے اپنے نفس کا تذکیہ کر لیا اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اس کی گندگیوں پر پردہ ڈال دیا اسی طرح دوسری جگہ سورہ آلہ میں اللہ تعالی فرماتے ہیں قد افلہ من تذکہ اس نے فلاح پائی جس نے تذکیہ حاصل کیا اسے یہ تو ثابت ہو گیا کہ دین میں جس قدر اہمیت تذکیہ نفس کی ہے اتنی اہمیت کسی دوسری چیز کو حاصل نہیں ہے انبیاء علیہ السلام کی سرگرمیاں خواہ ظاہر میں کتنی ہی مختلف پہلو رکھتی ہوں لیکن باطن میں ان سب کا ایک ہی مقصد اور ایک ہی حاصل تھا اور وہ تھا تذکیہ نفس اس کے بعد یہ واضح بھی ہوتا ہے کہ تذکیہ کا اصل سرچشمہ اور اصل منبع اور مصدر اللہ کی کتاب ہے جس کے ذریعے سے انبیاء کا بھی تذکیہ ہوتا ہے اور امت کا بھی تذکیہ ہوتا ہے ہر نفس کا تذکیہ ہوتا ہے تذکیہ کا آغاز بھی تذکیہ کا اختتام بھی اسی کتاب یا شریعت سے ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہوگی یا ہوئی ہے یہی نکتہ سورہ بقرہ اور یہی نکتہ سورہ جمعہ میں ہم آیات تلاوت کر کے آپ کو بتا چکے ہیں کہ تذکیہ کو تلاوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وابستہ کیا ہے جس سے یہ بات واضح نظر آتی ہے کہ تذکیہ در حقیقت تلاوت ہی کے سمرات کا نتیجہ ہے تیسری حقیقت یہ واضح ہوتی ہے کہ تذکیہ کا عمل انسانی معاشرہ کے کسی خاص گروہ تک محدود نہیں ہے اس کا تعلق تمام افراد اور تمام گروہوں سے ہے انفرادی طور سے اجتماعی طور سے ہر شخص کو اس کا حق حاصل ہے اور ہر شخص یہ حاصل کر سکتا ہے کوئی شخص بھی جب اس کے بغیر آخرت میں نجات حاصل نہیں کر سکتا اور فلاح حاصل نہیں کر سکتا تو پھر اس کی حیثیت دین میں چند لوگوں تک محدود نہیں ہو سکتی ظاہر ہے ہوا پانی سورج روشنی سبھی کو چاہیے ہیں اسی طرح تذکیہ نفس سبھی کو چاہیے ہیں آخرت کی نجات سبھی کی ضرورت ہے سبھی کی خواہش اور تمنا ہے اس دین کی دنیا کی آخرت کی فلاح کامیابی سرخروی سبھی کو چاہیے ہیں تو پھر یہ چند لوگوں کا ورثہ بھی نہیں ہو سکتی میراس بھی نہیں ہو سکتی اور چند لوگوں کے اندر محدود بھی نہیں ہو سکتی اگر تینوں باتیں یہ اپنی جگہ ثابت ہیں اور کوئی شخص اس سے انکار نہیں کر سکتا تو پھر لازمی نتیجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکیہ کے علم کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کیا ہوگا وہ اس دنیا میں مکمل طور سے آ گیا ہوگا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی تو آنا نہیں تھے اور یہ کام انبیاء کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پورا کروانا تھا تو اس لئے تذکیہ کا عمل تذکیہ کا علم دونوں مکمل طور سے اس دنیا سے متعارف ہو چکے ہیں تذکیہ کا عمل کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ان کے اصحاب نے مشاہدہ کرا دیا اور علم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تمام انسانوں میں آ چکا ہے تذکیہ کی پھر اس اہمیت کا لازمی تقاضہ یہ ہے کہ جس طرح شریعت کے تمام اصول کتاب اور سنت کے اندر ہیں اسی طرح سے تذکیہ کے تمام اصول بھی کتاب اور سنت کے اندر ہونے چاہیے اور موجود ہیں جس طرح شریعت کے اندر کسی بے راہ روے کی گنجائش نہیں ہے اسی طرح تذکیہ کے اندر بھی کسی بے راہ روے کی گنجائش نہیں ہوگی جس طرح شریعت کے اندر ایک خاص دائرہ کار ہے اس دائرے سے باہر کوئی انسان قدم نہیں رکھ سکتا اپنے ذاتی رجحانات اور خواہش کے مطابق اس میں چینج نہیں لا سکتا تذکیہ کے اندر بھی ایک خاص دائرہ اجتہاد کی آزادی کے باوجود ایسی حد بندیاں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے رکھی ہوں گی کہ کوئی اشخاص یا افراد اجتماعی طور سے یا انفرادی طور سے اپنے میلانات اور اپنے رجحانات کو دخل نہیں دے سکتا اس میں بھی حد بندی ہوگی جس طرح شریعت کے اندر ہر مجتحد اس بات کا پابند ہے کہ وہ اپنے اجتہاد کو کتاب اور سنت کے اشارات کی قسوٹی پر رکھے گا ان سے باہر نکل کے وہ اپنی مرضی سے جو چاہے نہیں کہنے لگے گا اور اگر کوئی اجتہاد کرے گا بھی تو اجتہاد بھی وہی قابل قبول ہوگا جو شریعت سے ٹکراتا نہ ہوگا اسی طرح تذکیہ کے اندر بھی کوئی شخص کوئی بات اپنے اجتہاد سے کہے اور رباط رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے طرز عمل سے ثابت نہ ہو تو ایسے اجتہاد کا بھی کوئی وزن نہیں دوسرا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تذکیہ کا علم کوئی راز نہیں ہو سکتا ظاہر ہے جیسے ایک چیز کھلم کھلا اللہ تعالی نے حکم دی ہے اللہ تعالی نے ودیت کی ہے اللہ کے رسول نے سب کو عطا کی ہے ودیت کی ہے تعلیم دی ہے تو وہ چند لوگوں کا راز کیوں کر ہو سکتا ہے معاشرے کا تذکیہ کرنا افراد کا تذکیہ کرنا اجتماعی طور سے انفرادی طور سے انبیاء نے کیا پھر اس کے بعد صلحہ نے کیا علماء نے کیا اور یہ ایک دوسرے کا ہوتا رہتا ہے اپنے آپ کا ہوتا رہتا ہے اس لیے جس چیز کی ضرورت اس قدر عمومی ہو اس کو صرف چند خاص افراد کے ساتھ چند خاص افراد کے سینے کا راز بنا کر یا چند خاص افراد کے ساتھ محدود کر کے چھوڑا نہیں جا سکتا یہ الگ بات ہے کہ ہر شخص کا علم مختلف طریقے سے ہوتا ہے کسی کا بہت بلند ہے کسی کا بہت پست ہے اس وجہ سے اگر کوئی شخص علم کا ذوق رکھنے والا نہیں ہوگا تو وہ اس سے محروم رہے گا اور اسی طرح سے کسی شخص کو تذکیہ نفس کے حصول کا علم نہیں ہوگا تو وہ اس لذت سے محروم رہے گا اہل علم میں مراتب کا فرق ضرور ہوا کرتا ہے اس وجہ سے اس کے سارے جاننے والے ایک درجے کی نہیں ہوتے لیکن یہ خیال کہ یہ علم کوئی پرأسرار علم ہے جو بس کوئی ایک طبقہ ہے جو دے سکتا ہے اور کوئی ایک طبقہ ہے جو حاصل کر سکتا ہے یا جس کے جاننے والے صحابہ کے زمانے میں بھی چند ایک تھے یہ بات غلط ہے کیونکہ جو چیز ضروری ہے وہ سب ہی کے پاس ہونی چاہیے لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ کسی کا اس میں رتبہ بہت بلند ہے کسی کا متوسط ہے کسی کا کم ہے اور کسی کا ایمان اور تذکیہ اتنا بلند ہے کہ انبیاء نے خود گواہی دی ہے کسی اور علم میں تو یہ رازداری چل سکتی تھی مگر تذکیہ میں یہ رازداری چل نہیں سکتی ہاں حسب مراتب اس کے درجے کم اور زیادہ ہو سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں ہم اس کے معنی اور مفہوم کی وضاحت کریں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ